بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اوپیم سے ڈرائیو کی جاتی ہے اور یہ عام طور پر اس کا جو پیشنٹ ہوگا وہ آپ کو درد کے ساتھ روتا کراتا ملے گا اور وہ درد کے متعلق سوچنا درد کے متعلق بات کرنا اور درد کو ہی اپنا مرکری سمٹم کے طور پر پیش کرنا کرتا ہے ظاہر اس دوا میں ٹوچنگ ہے ٹرمبلنگ ہے ہائپر سنسٹیوٹی ہے رسٹلسنس ہے جرکنگ ہے کنولجنز ہیں یعنی اگر ہم اس کو بیان کریں تو بیچین ہوگا اسے فوراں سے کمزوری کا اور کمزوری کے ساتھ دردوں کا ہونا لرزے کی کیفیت کامپنے کی کیفیت مسلز کے پتھوں کے پھڑکنے کی کیفیت جھٹکے لگنے کی کیفیت یہ آپ کو نوٹس کرنے کو ملے گی اور یہ خاص طور پر لنز میں جو ٹوچنگ اور جرکنگ ہے یعنی پتھوں کا پھڑکنا اور پتھوں کا کامپنا وہ آپ ٹانگوں میں خاص طور پر اور بازوں میں خاص طور پر نوٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ چال بھی نہیں سکتا اسے ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے اس میں بہوشی بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی وہی بات کہ جب پین کے ساتھ بہت زیادہ نڈھالی کی کیفیت میں چلا جائے تو پھر پین کے ساتھ بہوشی ہونا بھی مورفینم میں آتا ہے یہ دوا بلڈ پریشر کو بھی بہتر کرتی ہے یعنی مونٹر کرتی ہے اگر آپ کم بلڈ پریشر دیکھیں یا زیادہ بلڈ پریشر دیکھیں اور جو سمٹم اس کا مخصوص پین کے ساتھ موننگ اور کرانے والا اور بار بار اس کو یاد کرنے والا تو آپ اس کو یوز کر کے درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں عمومن یہ دوا 200 میں ہم یوز کرتے ہیں اور 200 پوٹنسی میں اس کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس دوا کی اگر ہم قوزیشن پر بات کریں تو یہ ان لوگوں کو زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے جن کو کہ بہت زیادہ دوائیاں کھانے کے بعد کیفیات ایسی درد کی بنی ہوئی ہو الیکٹرک شوک لگنے کے بعد کے سمٹمز میں یہ دوا بہت فائدہ مند ہے اگر کوئی تھنڈر سٹرومز میں ڈرتا ہو یا تھنڈر سٹرومز کے بعد سمٹمز شروع ہوئے ہو تو ابھی یہ دوا فائدہ مند ہو سکتی ہے یہ دوا سٹوک کی حالتوں میں بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر اچانک سٹوک ظاہر ہوا ہو جیسے ہم نے بتایا کہ اس دوا کی علامات میں ریسلسنس ہے بے چینی ہے اور ایک دم سے نڈھالی اور یہ کیفیات ہیں تو یہ کانسٹوٹیوشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو پیشنٹ ہوگا بہت نروس رہنے والا چھوٹی چھوٹی بات کو سنسٹیوٹی کے ساتھ ہنڈل کرنے والا یعنی بیمار نہ ہو جاؤں فیر کرے گا گھبرا جائے گا بے چین ہو جائے گا تو ہم موڈالیٹیز کی اگر بات کریں موڈالیٹیز میں اس کی علامات جو ہیں انہیں کافی پینے سے بہتری آتی ہے لیکن کھانے سے تکلیف بڑھتی ہے حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے اور ذرا سی موڈمنٹ سر کو اگر دے تو اسے چکر آنے کا عام طور پر سلسلہ ہوتا ہے اور وہی بات کہ ویکنس کے ساتھ اس کی ہر بات میں آپ یہ ضرور نوٹ کریں گے کہ درد ہے کمزوری ہے درد ہے کمزوری ہے یہ ضرور اس کی حالتوں میں آپ نوٹس کریں گے اسے نین کے بعد تکلیف ہوتی ہے اسے صبح کے وقت تکلیف ہوتی ہے اور جیسے ہم نے بتایا کافی پینے سے بہتر محسوس کرتا ہے اسی طرح اگر یہ سرکے سے بنی چیز یا سرکہ استعمال کرے تو اسے اس سے تکلیف بڑھتی ہے یعنی کافی سے بیٹر ہونا موڈالٹیز میں اہم اور وینگر سے تکلیف کا خراب ہونا بگڑنا ایک اہم بات ہو سکتی ہے نین کے بعد اٹنا یا صبح کے وقت اٹنا اور سر کو حرکت دینا یہ علامات آپ کو اور چگہوں پر بھی ملیں گی لیکن وینگر سے ایگریویشن اور کافی سے بیٹرمنٹ اس دعا میں ایک اہم سمٹم شمار کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ کے پیشنٹ کو کیور کی طرف لے کر آ سکتا ہے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ پیشنٹ رسلس ہوگا پیشنٹ کو پیشنگ جرکنگ ہوگی ظاہری بات ہے جب وہ درد کو اتنا سر پر سوار کرے گا نروس کانسٹوٹیوشن کا حامل ہوگا تو وہ دپریشن کی طرف آپ کو نظر آئے گی اور اس میں موت کی طرف جانے کا خیال وہ بھی پایا جاتا ہے انزائیٹی چونکہ رسلسنس ہے تو پائی جاتی ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو جیسے اوپیوم کا ذکر کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوق ایسے جو کہ خوف کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں تو یہ دوا آپ کو فائدہ مند ہو سکتی ہے اسی طرح سے آپ کو جو پیشنگ کی منٹل کنیشن ہوگی وہ ایسے لگے گی جیسے وہ ایک خواب کی حالت میں ہے اس کا ریالٹی اور ڈریم کا جو ہے یعنی اس کا ورچول ریالٹی یا ایمیجنیشن یا جو اس کا ریال لائف کا ہے اس میں وہ بہت زیادہ واضح طور پر ڈسٹینکشن نہیں کر پائے گا یعنی وہ اس چیز کو کلاسیفائی نہیں کر پائے گا کہ جو چیز وہ کہہ رہا ہے وہ سچ مچ ہے یا وہ ایمیجنری ہے یا جو چیز وہ دیکھ رہا ہے وہ سچی ہے یا ایمیجنیشن ہے یہ فلو آف آئیڈیاز بھی اس میں ہوں گے ریپڈ ہوں گے اور وداوٹ کنٹرول ہوں گے یعنی اس کو مختلف خیالات ذہن میں آتے رہیں گے آتے رہیں گے ایسے ہی جیسے ہوا میں اگر آپ دیکھیں مٹی اڑتی ہے یا ریٹ اڑتی ہے آئیں گے اور گزر دے جائیں گے فلو آف آئیڈیاز بہت تیزی کے ساتھ اور فلو آف آئیڈیا بغیر ویل کے چاہتے نہ چاہتے اس کو ضرور ہوگا اور وہ اس کو کبھی زندگی کا اصل پہلو کنسیدر کرے گا یا کبھی اس کو اماجینیشن کنسیدر کرے گا یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ مد نظر رکھی جا سکتی ہے جیسے کہ بیان کیا گیا مورفینم جو ہے اس کو عمومن 200 یا اس سے بڑی پوٹنسی میں زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے اور درد کے حوالوں میں اسے یاد رکھا جاتا ہے کافیز اس کی کیفیات میں بہتری آنا اور وینگر سے اس کی تکلیفوں کا بگڑنا بہت اہم چیز ہے جو نوٹس کی جا سکتی ہے ساتھ یہ جو سٹیٹ آف مائنڈ ڈپریشن کی ہے اور ڈریم لائک سیچویشن فلو آف آئیڈیاز جن میں کے بے تہاشا آئیڈیاز کا آنا اور ایسے لگنا جیسے آنکھوں کے سامنے تصویریں چلتی نظر آ رہی ہوں تو یہ بھی کیفیت ایک آپ نوٹس کر سکتے ہیں سمٹم بتاتے ہوئے رونا اور کرانا یہ بھی اس کی کیفیت ایسی ہے جو کہ واضح طور پر ہے اس دوا کو ضرور یاد رکھیں ایبڈومن کی حالتوں میں دیکھیں ورٹیگو کی حالتوں میں دیکھیں تو بھی آپ کو جو پرائیمری کنڈیشن ہوگی وہ یہی ہوگی کہ پین ہے اور پین کے ساتھ بے چینی اور رسلسنس کا پایا جانا ہے اسی طرح سے امپیتھے کے دویات پر انشاءاللہ اگلی لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اسی طرح کی اچھی گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ ہمارا حامی و ناصر اسلام علیکم